اِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ اس ماہِ مبارک میں عموماً خطبہ وائِ زین رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت کا تذکرہ کرتے ہیں اور آپ کی سیرت کے مختلف پیلوں پر گفتگو کی جاتی ہے اور کچھ ہمارے بھائی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت والے دن کو عید قرار دے کر اسلام کی بتائی ہوئی عیدوں سے بھی بڑھ کر جشن اور احتمام کرتے ہیں حالانکہ یہ بات ان کے بڑے بڑے علماء بھی تسلیم کرتے ہیں کہ چوتھی صدی ہجری تک اس جشن کا کوئی وجود دنیا میں نہیں تھا علامہ مکریزی بہت بڑے شافعی عالم گزرے ہیں انہوں نے مصر کی تاریخ پر ایک کتاب لکھی الموائز والاعتبار بالخطت والآثار دو بڑی جلدوں میں ہمارے پاس موجود ہے اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ چوتھی صدی ہجری میں فاطمی جو شیعہ حکمران تھے انہوں نے چھ ملادیں ایجاد کی پانچ ملادیں پنج تن کے نام کی اور ایک وقت کے حکمران کے نام کی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا علی سیدہ فاطمہ سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے ناموں پر پانچ عیدیں اور جو موجودہ ان کا وقت کا حکمران تھا اس کے نام پر ایک عید ٹوٹل چھے عیدیں انہوں نے ایجاد کی پھر مصر میں اہل السنہ والجماعہ کا ایک حکمران جس کا نام افضل بن امیر الجیوش تھا وہ جب آیا تو اس نے یہ ساری ملادیں ختم کر دی پھر دو صدیوں تک ہر طرف خاموشی چھائی رہی پھر چھٹی صدی ہجری میں آ کر اور عربل شہر میں مظفر الدین کوک بری نے اس کو دوبارہ پھر شروع کر دیا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات ان کے بڑے بڑے علماء بھی تسلیم کرتے ہیں تاہر القادری صاحب نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاد کے حوالے سے ایک مفصل کتاب لکھی ہے تو اس کے اندر انہوں نے بھی تسلیم کیا ہے کہ یہ عید شریعید نہیں ہے وہ کہتے ہیں یہ عید مسررت ہے اور ہم اس کو خوشی کی عید سمجھتے ہیں یہ شریعید نہیں ہے تو اسلام تو ہمیں شریعت کا پابند کرتا ہے اپنی مرضیوں کا پابند نہیں کرتا تو باہر قیب یہ اقابر علماء میں کوئی اتنی اہم بحث نہیں ہے اس لحاظ سے کہ جو زمانہ خیر الناس کا شمار ہوتا ہے جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس سے کرنا سم اللہذین یلونہم سم اللہذین یلونہم یہ بخاری مسلم اور دیگر حدیث کی کتابوں میں حدیث موجود ہے کہ سب لوگوں سے بہتر زمانہ میرا ہے پھر جو ان لوگوں کے قریب ہوں گے پھر جو ان کے قریب ہوں گے تو آپ کے دور میں آپ کے صحابہ کرام تھے صحابہ کے قریب پھر تابعین اور تابعین کے قریب پھر تبا تابعین یہ تین دور سب سے بہتر دور شمار ہوتے ہیں اور امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے تفسیر ابن کثیر میں سورة الاخقاف کی تفسیر کے اندر لکھا ہے کہ اہل السنہ والجماعہ کا یہ عقیدہ اور موقف ہے کہ جو قول یا عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور تابعین کے زمانے میں نہیں تھا وہ بدت شمار ہوتا ہے دین سب سے بہتر اور کامل احسیت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پورا ہوا پھر اس کی نشر و اشاعت صحیح طریقے سے آپ کے صحابہ نے تابعین اور تبا تابعین نے کی اس کے بعد جا کر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں اسی میں ہے پھر جوٹ عام ہو جائے گا لوگ کئی گواہیاں دیں گے ان سے گواہی طلب نہیں کی جائے گی عدالتوں میں دیکھیں نا یہ گواہ بڑے سستے مل جاتے ہیں تو یا شہدون ولا یستشہدون ایسے لوگ آ جائیں گے گواہی دیں گے انہیں گواہی کا کہاں نہیں جائے گا امانتیں رکھی جائیں گی وہ خیانت کریں گے تو جھوٹ کے پھیلنے کا زمانہ یہ تبا تابعین کے دور کے بعد زیادہ چوٹ پھیل گیا اور لوگوں میں بڑے بڑے قصے کہانیاں تراش کر کے رائج کر دئیے گئے تو جو اسلام کی صحیح نشر و اشاعت کا زمانہ ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لائی ہوئی شریعت ہے جو آپ کا لائی ہوئی دین ہے وہ قرآن اور سنت والا طریقہ یہ پہلے تین ادوار میں ہے اس لیے اس کے بعد جو چیز وجود میں آئی ہے وہ دین ہوئی نہیں سکتی دین کی تکمیل تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوئی تو ہم کئی بار یہ کہتے ہیں کہ جیسے اللہ پاک نے ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلند مرتبہ عطا فرمایا آپ کی ذات دنیا کی تمام ذاتوں سے عالی عرفہ بالا اور اونچی ہے جہاں آپ کی ذات سب سے عالی عرفہ اور اونچی ہے وہاں آپ کی بات بھی سب سے عالی عرفہ اور اونچی ہے یہ تو نہیں ہے نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سب سے عالی ہو سب سے برتر ہو آپ کی ذات کو پوری دنیا پر تفوق فوقیت حاصل ہو لیکن آپ کی بات کی کیا اتھارٹی نہ ہو جو سب سے عالی عالی اونچا ہوتا ہے اس کی گفتگو اس کا قول اس کا ارشاد اس کی سنت اس کی حدیث اس کی تقریر وہ بھی سب سے عالی عرفہ اور بلندو بالا ہوتی ہے جتنے بھی بھزرگان تین آئے ہیں یا قیامت تک آئیں گے علماء فقہ محدثین مفسرین مفتیان خطابہ وائزین زاہدین عابدین جتنے بھی قیامت تک آئیں گے سارے کے سارے بزاتے خود اور ان کے اقوال ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیں اور دوسرے پلڑے میں امام الانبیاء والمرسلین سید الاولین والآخرین امام المسنبین شفی المحہدین خاتم النبیین حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور آپ کے ارشادات دوسرے پلڑے میں ہوں انہا سب کی اس کے مقابلے میں بالکل ویلی نہیں ہوگی سب ہلکے ہوکے اونچے اٹھ جائیں گے اور رسول اللہ کا پلڑا باری دیں گا تو ہمیں رسول اللہ کے دنیا میں آنے کا جو مشن ہے اس کو مت نظر رکھنا چاہیے جشن کی کوئی ویلی نہیں ہے اصل مشن دے کر بھیجا پیچھے ایک خطبے میں میں نے عرض کیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے آپ کو اللہ سے مانگا دعا مانگی نا ربنا واب اسفیم رسول منہم بہلے پارے میں اللہ نے دعا قبول کی بھیج دیا آپ کو دوسرے پارے میں اور سور صف میں ٹھائیس میں پارے میں بھی ہے تو آپ کے لئے اللہ سے مانگا کیا کیوں دنیا میں آپ آئے تعلیم کتاب والسنہ تذکیہ اور تلاوت کتاب یہ تین چیزیں ذکر کی اللہ کی آیتیں پر تلاوت کریں نمبر دو ان کا تذکیہ طہارت اور تصفیہ کریں نمبر تین کتاب اور حکمت کی تعلیم دیں یہ مشن پیغمبر ہے آج ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو بلا چکے اب عمومی طور پر امت مسلمہ کا جائزہ لیں نبی پاک تو دنیا میں آئے کہ کتاب اور حکمت کی تعلیم دیں کتنے لوگ ہیں جو کتاب و حکمت قرآن و سنت کی تعلیم حاصل کرنے والے ہیں دیشن میں ساری دنیا شریک کو لیکن مشن رسالت جو ہے اس کو پنانے والے کتنے ہیں سکول کی کالج کی یونیورسٹری کی تعلیم پر گورنمنٹ کا بھی بہت زور ہے پرائیویٹ طور پر بھی کالجز یونیورسٹری اکیڈمی سکول تھوک کے حساب سے ہم اپنے اسی سبزہ دار میں اگر جہزہ لیں باہر مہن پر نکل دیں کتنی جو اکیڈمی ہیں لیاکچوں کے آس پاس دیکھیں دائیں پائیں سکیم موڑ طرف چلے جائیں اکیڈمی ہیں اکیڈمی ہیں کیا یہ ساری اکیڈمی ہیں وہ تعلیم دیتی ہیں جو اللہ کے نبی لے کر آئے حد زیادہ کسی سکول اور کالج میں ہو نا یا اکیڈمی میں ایک کاری صاحب رکھے جو بچوں کو چھے کلمیں ایمان کی صفات اور ناظرہ قرآن پڑھا دیں پاس یا کوئی ذکر و اسکار روز مرہ کے تھوڑے بہت پڑھا دیتے اس سے اوپر کچھ بھی نہیں سکول میں بھی رسمی سی اسلامی آتے ہیں جو خالص اسلام اور دین ہے جس کی تعلیم کا حکم ہے وہ آپ کو خال خال ملے آ جا کر دینی مدارس آپ کو ایسے ملیں گے جو آپ کو قرآن ترچمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھائیں گے سنت اور حدیث رسول پاک صلی اللہ اور دشمن بھی سب سے زیادہ دینی مدارس کے پیدا ہوتے عوام میں بھی اور حکام میں بھی حالانکہ مدارس کا کردار نشن رسالت کے اعتبار سے سب سے نمائی آئے میں صرف آپ کو ایک مثال دیتا قرآن صرف دعاؤں کی یا ختم کی کذاب نہیں ہے قرآن تعلیم تذکیہ دنیا کے اندر رہ کر زندگی گزارنے کا اسلوب حکمرانی تجارت سارے امور سکھاتا اور ہم ہر خاص و عام اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ جب باندھ لیتے ہیں نماز شروع کرتے ہیں ہر نمازی اپنی نماز میں اللہ سے کہتا ہے مجھے سرات مستقیم پر قائم رکھ اور مغزوب علیہ ارزالین کے راستے سے بچا ہر نمازی کہتا ہے وہ نیچے ریایہ ہو یا عمران خان تک اوپر وزیر اعظم ہو جو بھی نماز پڑھتا ہے تو اللہ سے مانگتا ہے نا مجھے سرات مستقیم پر قائم رکھ ارزالین اور مغزوب علیہ کے راستے سے بچا لے مغزوب علیہ ہم یہودی ہیں ارزالین عیسائی لیکن عمل ہمارا دعا زبان پر ہے کہ ان یہودیوں اور عیسائیوں کے طریقے سے ہمیں بچا لے اور دور رکھ اس پر نہ چلا اور عمل ہمارا اسلام کے بجائے سب سے زیادہ یہودیوں اور عیسائیوں کے راستے کی طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں بھیجے گئے آپ سچا دین دے کر بھیجے گئے اور یہودیت عیسائیت مشرقین کا دین عقیدہ دنیا سے مٹانے آئے یہ کسی مولوی کا فلسفہ نہیں ہے سادہ سی قرآن کی دو آئیتیں آپ پڑھ لیں پہلی آئت یہ سورہ توبہ کی آئت نمبر تینتیس اور سورہ صف کی آئت نمبر نو ہے دونوں سورتوں میں یہ آئت ہے اللہ وہ ہے جس نے اپنے رسول کو سرا سر ہدایت دے کر بھیجا ودین الحق سچا دین دیا کیوں لَيُّوَدْ هَرَهُوَلَدْ دِینِ كُلِّهِ تاکہ اس سچے دین کو تمام دینوں پر غالب کر دے وَلَوْقَرِحَلْ مُشْرِكُونَ اگرچہ مشرق اس بات کو پسند نہیں کر دے اللہ چاہتا ہے کہ سچا دین دین اسلام تمام دینوں پر غالب آ جائے اور مشرق چاہتے ہیں ایسا نہ ہو قرآن نے یہ نہیں یہاں کہا کہ مشرق یہودی ہو مشرق عیسائی ہو مشرق ہندو ہو مشرق سکھ ہو مشرق بھد مذہب ہو آریا مذہب سے تعلق رکھتا ہو کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا جو مشرق اسلام کی نظر میں اس کو یہ پسندی نہیں ہے کہ اسلام غالب آئے اور باقی عدیان مغلوب ہو جائے دوسری آیت سورہ فتح کی آیت نمبر اٹھائیس محمد الرسول اللہ والذین معاو سے پہلی آیت اوپر والی وَلَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْحُدَا وَدِينَ الْحَقِّ الْيُدْرَ دینے کے لیے اللہ ہی کافی ہے یہ اللہ کی شہادت ہے وہ چاہتا ہے کہ میرا دین تمام دینوں پر غالب آئے کافر مجرق غیر مسلم اس کو پسند نہیں کرتے یہ اللہ تعالیٰ کی قوائی ہے جو اس کا حکم ہے اور اللہ سے بڑی قوائی بھی کسی کی نہیں ہو سکتے اسلام تو یہ بتا رہا اور مدارس نے اس پر عمل کیا صرف آپ برسغیر پاکو ہند کی پچھلی دیکھ لیں جس وقت ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام پر انگریز برسغیر میں داخل ہوا یہ آتے ہیں تجارت کے نام پر گریب مسلمانوں کو دنیا کی ترقی دینے کے نام پر ان کی معیشت درست کرنے کے نام پر یسے آج بھی ہمیں یہی فکر ہوتی معیشت خراب ہو گئی ہے ملک کا بیڑا گھرک ہو رہے اور پھینگے یہودیوں اور حیسائیوں اور کافروں سے ڈار رہے ہوتی ہیں کبھی بھی اس طرح خوش آلی نہ کبھی آئیے نہ آ سکتی ہے یہ بات اب پلے باندھ لیں جب تک آپ کا دوستانہ مسلمانوں سے نہیں ہوگا اور کفار سے آپ بیدار نہیں ہوگے کفر سے نفرت نہیں کریں گے آپ کی معیشت صدر ہی نہیں سکتی جو یہودی اور عیسائی کو رازی کرنے کی خوشی میں ہوگا کبھی بھی وہ اپنی نہ دنیا سمار سکتے نہ آخرت سمار سکتے یہ قرآن کے اندر بہت جگہوں پر اللہ نے ان باتوں کو ذکر کیا ہے تو ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام پر برطانیہ پاکو ہند میں تقسیم سے پہلے ہی داخل ہوا تھا پھر بڑھتے بڑھتے تجارت کے نام پر پھر اپنا اسلحہ اپنی فوجیں ہند میں ڈال دیں حتیٰ کہ بڑھتے بڑھتے دلی پر بھی جب چڑھائی کرنے لگا اس وقت بھی جن لوگوں نے بیداری پیدا کی امت میں وہ علماء تھے وہ کام نہیں تھے علماء تھے اٹھارہ سو ستاون کی جنگِ ازادی یہ کتاب جانباز مرزا کی بھی ہے اسی نام پر کتاب محمد عیوب قادری کی بھی ہے اور تیسری کتاب علماء ہند کا شاندار ماضی تینوں کتابوں میں موجود ہے جب انگریز دلی کے قریب آ گیا تو پھر ایک سوال لکھا گیا کہ جب انگریز دلی پر چڑھایا ہے تو اب کیا مسلمانانے دلی پر اس کے ساتھ لڑنا فرض این ہے یا نہیں ہے یہ سوال لکھا گیا اور اس سوال کے جواب میں علماء نے یہ لکھا کہ مسلمانانے دلی پر انگریز کے خلاف لڑنا اور کتال کرنا فرض این ہے اگر دلی والے لوگ کمزوری کی وجہ سے یا سستی اور قاہلی کی وجہ سے اس کے خلاف نہیں لڑتے جو دلی کے قریب مسلمان بستے ہیں ان پر فرض این ہے اور اسی طرح کرتے کرتے پوری دنیا پر فرض این ہو جاتا ہے اس کو یہاں سے دکالنا اور اس فتوے پر سرے دست جس سستی کی مہر تھی اور دست خط تھے وہ سید نظیر حسین محدث دیلوی رحمت اللہ لے تھے جو شاہ محمد اسحاق دیلوی رحمہ اللہ کی مسند پر بیٹھ کر علم حدیث پڑھاتے تھے فتوے کے مرتب ہونے پر پھر ان کے تلامزہ اور دیگر مسلمان اور طالب علم وہ انگریز کے خلاف کھڑے ہوئے پھر ایک لمبی جنگ ہوئی کرتے کرتے جس کے نتیجے میں آج آپ کو یہ پاکستان کا خطہ ملا یہ علماء نے ہی بیداری پیدا کی نا دو قومی نظریہ کہ ایک اللہ وحدہ لا شریک اللہ کی عبادت کرنے والے اور سینکڑوں خداوں کے پجاری ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے اور پاکستان کا نعرہ بھی یہی رکھا گیا پاکستان کا مطلب کیا لا پاکستان کی بیسی اسلام تھی اگر یہودیوں کے ساتھ ہندووں کے ساتھ سکھوں کے ساتھ آپ نے مل جل کر رینا تھا آپ کو اتنے خون خرابے کی ضرورت کیا تھی کتنے کتنے آپ کے بزرگ مرد عورتیں بوڑے بچے جوان شہید ہوئے ہجرت ہوئی سکھوں کے ساتھ کتنی لڑائی ہوئی دریائے راوی آج بھی اس بات پر شاہد ہے کہ یہاں کتنے سکھوں کے ساتھ لڑائی لڑی گی ہمارے علاقے میں جیلیاں والی موجیاں والی دریائے جیلم کا علاقہ آج بھی بڑے بڑے بوڑوں پر اسٹری لکھی ہوئے سکھوں کے ساتھ جہاد اور لڑائی کی یہ تاریخی نشان آج بھی موجود ہیں تو اگر یہی کرنا تھا کہ ہم نے ان کے ساتھ مل کر رہنا ہے تو پاکستان بنانے کی کیا ضرورت تھی پاکستان بنایا یہ شلیہ گیا اور علماء طلباء کی محنتیں اس میں شامل تھی کہ یہ ایک ایسا خطہ جو نہ وہ مارز بجود میں آ جائے جہاں صرف اللہ وحدہ لا شریک کی بندگی ہو اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری ہو آج پھر اسی طرح کی باتیں ہو رہی ہیں اسلام تو دنیا میں غالب ہونے کے لئے آیا ریاست مدینہ میں کیا کوئی ایسا تصور موجود ہے دنیا کی کسی معتبر کتاب میں کہ کفار کو ان کی عبادت کے لئے غیر اللہ کی پرستش کے لئے غیروں کے آگے ماتھے ٹیکنے کے لئے عبادت گھائیں بنا کر دی جائیں اگر ان کو عبادت گھائیں غیر اللہ کے لئے بنا کر دینی ہیں تو تمہیں لا اللہ کا کیا فائدہ شیئی حبدالقادر جلانی رحمت اللہ نے کیا ہی خوب لکھا اپنی کتاب الفتح ربانی کے اندر وہ فرماتے ہیں کیف تقول لا الہ الا اللہ و فی قلب کا کم آلہ کس موں سے تُو لا الہ اللہ کہتا ہے تیرے دل کے اندر سینکڑوں الہ بیٹھے ہوئے زبان سے تُو لا اللہ پڑھتا ہے اور اندر تیرے اللہ کے شوا کتنے معبود بیٹھے ہوئے تو اللہ کی عبادت کے لئے بھی نکلتا ہے اور غیر اللہ کی پرستش کے لئے معبود خانے کنی سے گرجہ گھر اور ہندووں کے مندر بنا کر دیتا ہے یہ کس ریاست مدینہ کا تصور ہے کون سے اسلام کا یہ تصور ہے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی رسول جن کے بارے میں کئی حدیثوں میں ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ فرماتے جہاں سے عمر گزرتا ہے تو شیطان آ رہا ہو تو راستہ بدل لیتا ہے وہ عمر ان کے دور میں روم کے علاقہ فتح کیا گیا اور کچھ عیسائیوں نے لڑائی لڑنے کے بغیار ہی مسلمانوں کو راستہ دے دیا کام لڑیں گے نہیں تم سے جزیہ دیں گے ٹیکس دیں گے ٹیکس دے کر تمہارے تابع ہو کر رہیں گے تو جو ٹیکس دے کر مسلمانوں کے تابع ہو کر رہتے ہیں اسلام ان کو ان کے حقوق دیتا ہے اب حقوق ہیں کیا یہ حقوق نہیں ہے کہ آپ ان کو کھلے عام چھوٹی دے دیں کہ مسلمانوں کے ملک میں وہ اپنے مسلک کی تبلیغ کریں آپ کھلی چھوٹی دے دیں وہ اپنے عبادت گائیں بنائیں بلکہ آپ خود بنا کر دیں مسلمانوں سے آپ ٹیکس لیں اور کافروں کو گردوارے بنا کر دیں یہ نہیں ہے حقوق حقوق کیا ہے میں دو چار باتیں آپ کے سامنے رکھنے لگاؤں جب وہ علاقے فتح ہوئے نا تو عبدالعامان ابن غنم انہوں نے خلیفت المسلمین کی طرف سے ان کے ساتھ کچھ شرائط لکھی اور بڑی مشہور شرائط ہے امام عبدالرزاق نے المصنف میں ذکر کی امام ابن کثیر نے جزیع والی آیت کے تاغ تفسیر ابن کثیر میں امام ابن القیم نے احکام و اہل زمہ میں پوری کداب لکھی زمی لوگوں کے کیا احکامات ہوتے ہیں اس میں اور بڑے بڑے علماء نے ذکر کیا اس میں ایک شرط حضرت عمر نے اس دور کے عیسائیوں کے ساتھ لکھی اللہ یجتدو فی مدائن الاسلام کہ وہ اسلام کے ماتحت جتنے بھی شہر آتے ہیں کسی شہر میں اپنی عبادت گاہ کی تجدید نہیں کرے پہلے بنی ہو یا ٹھیک ہے اس میں اندر رہ کر عبادت کرے اپنی تبلیغ اس سے باہر نکل کر زبانی بھی نہیں کر سکتے لکھ کر بھی نہیں کر سکتے ہاں اپنے گھر میں رہیں مابد خانہ پرانا بنا ہوئے اس کے اندر رہ کر تبلیغ کریں اور اگر وہ گرتا ہے اس کی مرمت کی اجازت نہیں ہے اسلام کے ماتحت جتنے شہر آتے ہیں کسی جگہ پر بھی تجدید نہیں کریں گے رہنو ویچن نہیں ہوگی اور ہم خود کر کے دے نہ ہی جو اسلام کے قریب قریب آس پاس علاقے ان میں تجدید کریں گے کس کی کنیسہ تن کسی گر جائے کی اور نہ ہی اپنے کسی پادری کے مابد خانے کی پھر حضرت عمر نے یہ بھی پبندی لگائی وہ اپنی جو ان کی عادات ہیں اسے اپنائیں گے مسلمان واری کوئی عادت نہیں اپنائیں گے جس سے مسلمانوں میں اور کافروں میں اختلاط ہو خاص طور پر ذکر کیا مسلمان جب سر کے بالوں میں کنگی کرتا ہے نا مانگ چیر سر کے وسط سے دھرمیان سے ہمیں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ کی مشہور حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام کا یافوخ بچہ جو پیدا ہوتا سر میں یہاں چھوٹی جگہ جو ہلتی ہے اس کو یافوخ کہتے عربی میں سر کے دھرمیان سے چیر تھی تھی بالوں کو تو عمر نے کیا پھو بندی لگائی کوئی عیسائی مسلمانوں جیسی مانگ بھی نہیں نکالے گا تاکہ پتا چلے کہ یہ عیسائی ہے اور یہ مسلمان ہے ظاہری طور پر بھی دیکھ کر فرق معلوم ہو جائے اور ہمارے لوگ ان کے مخصوص دیئے ہوئے پادریوں والے رمال اور کپڑے سروں پر باندھ کر تقریریں بھی کر رہے ہیں اور ان کی مجالس میں بیٹھ کر ان کو جنہ اس لفظ نہیں دے رہے ہیں اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی انہو ان سے مسئلہ پوچھا گیا حضرت ابن عباس کے غلام اکرمہ رحم اللہ کہتے ہیں سوئلہ ابن عباس حل للمشرقین این یتخذ القنائص فی عرض العرب عبداللہ ابن عباس سے پوچھا گیا کیا مشرقین عرب کی زمین پر کوئی اپنا کنیسہ مابد خانہ گرجہ گھر مندر بنا سکتے عبداللہ ابن عباس نے کیا فر پیدا اما ما مسر المسلمون وہ علاقہ جس کو مسلمانوں نے شہر بنایا ہے اس میں کوئی گرجہ گھر اور کوئی ان کا مابد خانہ بلند نہیں کیا جائے گا نہ اس میں کوئی کسی گھر میں آگ جلائی جائے گی ان کی علامت تیسائیوں کی اور نہ سلیب کو انچا کیا جائے گا یہ بھوک ایک سمجھو یوں سمجھو آج کال ان کے مندروں میں جو وہ گھنٹیا کھڑکاتے ہیں بھوک یہ آواز کے لیے کالا استعمال ہوتا تھا وہ بھی نہیں ہوگا اور مسلمانوں کے کسی علاقے میں شراب بھی داخل نہیں کی جائے ہمارے لوگ کہتے ہیں چلو مسلمانوں کے لیے تو پینا حرام ہے تو ہم یہودیوں اور عیسائیوں کے لیے بناتے ہیں ان کے لیے تو حرام نہیں اسلام نے پینا بھی حرام کیا بنانا بھی حرام کیا اٹھا کر لے جانا بھی حرام کیا جس کی طرف اٹھا کر لے جایا جا رہا ہے اس پر بھی لانت کی ہے اسلام نے تو شراب تو ساتھ تعلق رکھنے والے ہر کام کے اوپر لانت کی ہے مسلمانوں کے ملک میں شراب بھی عام ہے اسی طرح عیسائیوں کی جو مذہب کی تبلیغ ہے وہ بھی عام ہے کتابیں عام چھپتی ہیں انار کلی چلے جائیں بائبل سوسائٹی جو ان کی ہے وہاں کی نشر و اشاعت تھوک کے حساب سے ہوتی ہے بلکہ بعض علاقوں میں مسلمانوں میں مفت تقسیم کرتے ہیں بائبل راول پنڈی اڈے سے ایک دن میں موتی محل سے ویگن پر بیٹھا میں لہور آنا تھا ایک آدمی نے کافی سارے بائبل کے نسخے اٹھائے وے اور بیچ رہا تھا میں نے اس کو بلایا تو پوچھا میں نے کوئی آپ کی کتاب بکھی بھی ہے کہتا نہیں میں کہ آپ کو پتہ یہ مسلمانوں کا علاقہ ہے تو مسلمانوں نے کھان تیری کتاب پڑھ لی تو میں نے اس سے کتاب لی بغیر پیسے لی مجھے دے کے چلا گیا صاحب تھے وہ دکان میں بیٹھے بھلا کر اس کو کہا پھئی ادھر کس نے تم سلے لی تم ہمیں دے دے جو ہم اس کو کسی کنارے لگا دیں گے وہ ساری کتاب میں دے کے چلا گیا مسلمانوں کے ملک میں کھلے عام کفر کی تبلیغ اور پھر ہمارے حکمران کام کیا کر رہے مسلمانوں کی زمین پر سکھوں کے لیے گردوارہ بڑھ گیا اور شکل دیکھی اس کی درمیان میں گردوارہ اور سائیڈوں پر جو برامدے بنائے ہیں کبھی آپ پرانی تاریخ دیکھ کعبے کی ترکوں کے دور میں کعبے کی جو بیلڈنگ کی شکل تھی تو جس طرح ہمارے لیے مکہ اور مدینہ تو یہ سکھوں کا مکہ اور مدینہ پاکستان میں پہلی تو یہ بات کرنا ہی جرم ہے کہ مدینہ اور مکہ کے ساتھ کسی کو مشابہت دینا یا کافروں کے لیے یہ استلاع استعمال کرنا کہ ان کا یہ مکہ اور یہ مدینہ ہے کعبات اللہ اور مسجد کو یہاں غیر مسلم قرار دیا گیا پاکستان کے آئین میں موجود ہے نا تو قادیانیوں کو اپنی عبادت گاہ کے لیے مسجد کا لفظ استعمال کرنا قانون ممنوع ہے قادیانی اپنی مسجد کے لیے منار نہیں بنائیں گے قادیانی مسلمان نے مریعظان نہیں دے گا یہ قانون میں لکھا کیوں مسجد کا لفظ یہ اسلام کا شیار ہے اگر قادیانی بھی اس کو اپنے مابد گھانے کو مسجد ہی گے گا پھر مسلمان میں اور مرتاد میں فرق کیا ہوگا مسلمانوں کے لیے کہ سوا کسی اور غیر کو اپنی عبادت گاہ کے لیے لفظے مسجد بھی استعمال کرنے کی شرعن اور قانون ان اجازت نہیں گردوارے کو مکہ یا مدینہ قرار دینے کی اجازت کہاں سے آئے گی یہ ساری اسلام سے ناواقفیت کا نتیجہ ہے یا کسی سوچی سمجھی سادش کا نتیجہ ہے اسلام کے متلق رسول اللہ کا فرمان ہے قرآن کی آیتیں میں نے دو ذکر کی شروع میں آپ کے سنند دار کتری میں اور شیخ البانی نے اروال غلیل میں اس کو حسن قرار دیا اسلام غالب ہونے کے لئے آیا ہے مغلوب ہونے کے لئے نہیں آیا اسلام سب سے اونچہ دین ہے تو اگر ہم اسلام کے ہوتے ہوئے کفار کی عبادت کئے بنائیں اور ان کو اس میں آ کر عبادت کرنے کے لئے راستے ہمبار کریں تو پھر ہم کفر اور شرق کے راستے ہمبار کر رہے اور میں یہ اس لئے بات کر رہا ہوں کہ اگر کسی کو علم نہیں ہے شریعت طور پر یہ ہمارا لائیو پروگرام جا رہے میں علیہ اعلان یہ بات کیے بھی رہا ہوں اور دعوت بھی دے رہا ہوں قیامت والے دن اللہ کی عدالت میں آپ یہ عذر نہیں پیش کر سکیں گے کہ ہمیں کسی نے یہ مسئلہ بتایا نہیں تھا ابو سہبی والوں نے کتنا بڑا جرم کیا انہوں نے شریعت رام کا مندر بنا کر ہندووں کو دے دیا اور حکام ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا اخرج المشرقین من جزیرت العرب مشرقوں کو جزیرہ عرب سے نکال دو اسے ہی بخاری میں کتاب الجہاد میں بھی کتاب الجزیہ میں بھی اور کتاب المغازی میں بھی امام بخاری رحمت اللہ یہ حدیث لائے اور امام بخاری کے استاد امام احمد ابن حنبل نے بھی اپنی مسند میں حدیث نکل کی اور امام احمد کے شگرد امام ابو تعبود نے اپنی سنن میں اور امام بخاری کے شگرد امام مسلم نے صحیح مسلم یہ حدیث بیان کی مشرقین کو عرب سے نکالتا اور آج ہم عرب کی سرزمین پر بھت بنا کر اور پاکستان کی سرزمین پر گرجے بنا کر کس چیز کی دعوت دے رہے ہیں قیامت والے دن نبی کریم صلی اللہ سلم کو کیا مون دکھا جائے گا سیدنا عمر جیسا ریاست مدینہ کا امیر المومنین کہا سے لائے جائے جب ان کا زمانہ آیا جو کچھ بچے کچھے یہودی عرب کی زمین پر رہتے تھے حضرت عمر نے سب کو نکال دیا اور کہا کہ میرے نبی محمد صلی اللہ اللہ سلم کا یہ فرمان ہے کہ آخرج المشرقین اور دوسری ویعت میں آخرج اليہود ونسارہ من جزیرت العرب عرب کے جزیرے کو مشرقین کے ناباک وجود سے پاک کر دیا جائے اور ان کو یہاں سے دیس نکال دیا جائے تو ریاست مدینہ کی مثال قائم کرنی ہے تو عیسائی ہیں یہودی ہیں یا ہندو رہتے ہیں ان کے جو پرانے مابد خانے ہیں ان میں جا کر وہ عبادت کرے نیا خرید کر نئی جگہ پر ایک تو اجازت ہی نہیں اسلام میں کوئی غیر مسلم عبادت خانہ بنائے اور دوسری بات پرانہ اگر گیر جائے تو اس کی تعمیر اور مرمت کرنے کی بھی اسلام میں اجازت نہیں ہے کیونکہ اگر کفر نے کہاں میں ہونا ہے پھر اسلام کی آنے اللہ نے اپنے رسول کو دین حق اور ہدایت دے کر بھیجا تاکہ تمام دینوں پر اس کو غالب کیا جائے تو کفر کی نشر و اشاعت ہو تو پھر اسلام غالب ہوتا ہے اسلام غالب ہوتا ہے تو سارے باطل دیان مٹتے ہیں اور عشتہ عشتہ ختم ہو جائتے اور مسیح علیہ السلام کی آمد پر امام تبری نے اس آیت کریمہ کی تفسیر کے اندر ذکر کیا ہے اللہ نے اپنے نبی کو جو سچا دین دے کر بھیجا اس لیے بھیجا تاکہ تمام باطل ادیان وہ مٹ جائیں اور اللہ کے دین کے سوا کوئی دین روح زمین پر باقی نہ رہے وَزَالِكَ قَانَ قَدَالِكَ کفر کے ساتھ یہ جنگ اثلام کی ہمیشہ اسی طرح چاری رہے گی حتی یمز لا ایس ابن مریم یہاں تاکہ مسیح بن مریم کا رضول ہوگا فَيَقْتُلُ الدجَّال وہ دجَّال کو قتل کر دیں گے فَهِينَ اِذِن تَبْتُلُ الْعَدْيَانُ قُلُّهَا اس وقت سارے باطل دیان جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے اور باطل ہو جائیں گے غیر دین اللہ اللہ سوائے ایک دین کے وہ جو اللہ نے محمد صلی اللہ کو دے کر بھیجا وہ ہی باقی رہے گا وَهِذَارَ الْعَدْيَانِ قُلْ لِهَا اور اسلام سارے دینوں کے اوپر غالب ہو جائے گا باقی سب جو ہم مغلوب ہو کر مٹ جائیں تو چلیئے ہمیں اپنے منصب کو پہچاننا چاہیے اگر آج اللہ نے اقتدار کی زمام عطا کی ہے اور حکومت کا گھوڑا آپ کے ہاتھ میں ہے تو آپ کا پہلا فریدہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی توحید اور رسول اللہ صلی اللہ کی نبوت اور رسالت اس کو تمام لوگوں کے اوپر اور تمام عدیان کے اوپر خالب کریں دین اپنے اوپر بھی نافذ کریں اور اپنے ماتیت رہنے والے افراد پر بھی نافذ کریں اور کافروں سے دوستیاں لگا کر خوشی کی بگلے نہ بجائیں سورة توبہ سورة انفال سورة ممتحنہ اور سورة النساء تقریبا کئی سورتوں میں اللہ نے کفار کے ساتھ دوستیاں لگانے سے منح کیا ہے اور جو کافروں سے دوستی لگاتا ہے اللہ تبارک وطالہ نے خود فرمایا کہ وہ ہمارے نبی محمد نے فرمایا سنبی دعود اور صحیح ابن خزیمہ کی حدیث شریف ہے آپ نے فرمایا کہ لا تصاحب الا مؤمنا ایمان والے شخص کے سوا کسی کے ساتھ دوستی نہ لگا ہم گردوارہ بنا کر دے کر پھر تلاش کرتے پھر ہمارا وہ سدو بھائی کی در میں رہنے کا جو ظاہری طور طریقہ ہے تجارت ہے اسلامی اصولوں کے مطابق اس کی اجازت ہے لیکن دوستیاں پالار دوستیوں کے پیچھے لاکر ان کے مابد خانے بنانا پھر آگے مزید باتروں کے کھولنے کا سبق لینا یہ اسلام کا سبق نہیں ہے یہ کفار کا سبق یہ سکھوں کا سبق تو ہو سکتا ہے مسلمان کا نہیں ہے اس لئے سنجیدگی کے ساتھ عرباب اقتدار کو دعوت دیتا ہوں اس پر غور کرو دنیا چند روزہ ختم ہو جانا ہے قیامت والے دن کوئی صدو آپ کے کام نہیں آئے گا اس دن اللہ کے نبی صلی اللہ سلم کے دین پر جو آپ کا صحیح اعتقاد ہوگا اور صحیح عمل ہوگا وہ ہی کام آئے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوستیاں لگائی ہیں کیونکی مسلمانوں کی مسلمانوں کے ساتھ مدینہ کی ریاست میں کیا اخوت اور بھائی چارہ قائم نہیں ہوا یہودی بھی تو بستے تھے نبی علیہ سلام نے یہودیوں سے دوستیاں کیونکی لگائی آج بھی کعب نشرف یہودی کے قلعے کے نشانات مسجد قبا کے قریب ہی موجود ہیں یہودی بھی بستے تھے لیکن اللہ نے جب قوت دی یہودیوں کو دیس نکالا دی دی اور دوستیاں آتے ہی قائم کروائیں انسار کی مہاجرین کی آپس کسی مسلمان کو کسی کافر کا یہودی کا دوست نہیں بنایا بیزاری سکھائی کفر سے اور جب تک کفر سے بندے کو نفرت نہیں ہوتی کفر سے بیزاری اور بغاوت نہیں ہوتی اتنی دیر تک ایمان اس کے دل کی زینت نہیں بنتا اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے متعلق فرمایا اللہ تعالی نے کفر فسق اور بدعملی معصیت اور نافرمانی تمہارے ندیک ناپسندیدہ بنا دی کر رہا مقرو بنا دی ناپسندیدہ بنا دی جبکہ کفر سے ناپسندیدگی فسق اور معصیت سے ناپسندیدگی پیدا نہیں ہوتی تو بندے کا ایمان درست نہیں ہوتا ایمان درست تب ہی ہوتا ہے جب کفر سے نفرت ہو شرق سے نفرت ہو نافرمانی سے بدعملی سے نفرت ہو معصیت سے نفرت ہو جب تقادات سے نفرت بیدا نہیں ہوتی اتنی دیر تک بندے کا ایمان درست نہیں ہوتی اب کلمہ پڑھیں پہلے اللہ نے نفرت ہی سکھائی کو فرض لا الہ سب سے پہلے نفی کی ہے لا الہ کوئی بھی الہ اور معبود نہیں ہے ما سو اللہ کے جتنے معبود بنے سب کی نفی پہلے اللہ اللہ کے بعد اللہ کے بعد لفظ اللہ کا ذکر آیا تو پہلے کفر سے شرک سے ان کاموں سے نفرت اپنے اندر پیدا کرو پھر اللہ تعالی کی توحید کا اثبات کرو ایسا بندہ جو ہوگا رسول اللہ صلی اللہ کا رشاد گرامی ایمان کا ذائقہ تو اس نے چکھا اور جس کے کفر سے نفرت ہی نہیں آل کفر سے جپیاں ڈالے گا آل کفر سے محبت کرے گا مسلمانوں سے اس کی لڑائی ہے کافروں سے اس کی دوستی ہے تو اس نے ایمان کا ذائقہ نہیں چکھا اس لئے میرے بھائیو یہ دنیا کی زندگی چاند روزہ ہے ختم ہو جانی آپ کے اندھی کن سے ہونی چاہیے بندگی صرف آپ نے اللہ کی کرنی ہے اور ما سوہ اللہ کے کسی کی جب بندگی نہیں کرنی تو کسی کا عبادت خانہ نہ بنانا نہ اسے معاملت کر اس پر تمام مقاتب فکر کے علماء کا اتفاق ہے ایک گرجہ گھر محبت خانہ بنا کے دینا ایک ہے وہاں مزدوری کرتا مزدور تو مزدوری کرتا نا مجھارا محنت لیکن کفر کے لیے عبادت کا تعمیر کرنے میں اگر کوئی مزدور جا کر وہاں مزدوری بھی کرے اسلام کے نکتہ نظر سے اس کی روزی حلال کی نہیں ہوگی وہ کفر کے لیے ایک عبادت خانہ تعمیر کر کے پیسے لے رہا قرآن کہتا ہے سورت مائدہ کی پانچمیں آیت نکی اور پرہیز گاری کے کاموں میں ایک دوسرے کا ہاتھ بٹاؤ اور مدد کرو گناہ اور زیادی کے کاموں میں تعاول مت کرو اللہ کے سوا اور کی پرستش کرنی یا ایسی جگہ بڑھانی جہاں پرستش ہو اللہ کے سوا اور کو سجدہ ہو یہ گناہ اور زیادی ہے اس میں معاملت حرام ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کا فیصلہ ہے کبھی گھر جا کر پانچمہ پارہ سورت مائدہ پانچمیں آیت نکال کر اس کی تفسیر پڑھو سورہ توبہ اور سورہ توبہ کی جزیہ اور ٹیکس والی آیت اس کو بھی نکال کے پڑھو تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ کا قرآن ہمیں کس چیز کی تعلیم دیتا ہے اللہ رب العالمین ہمیں عقیدہ توحید عقیدہ رسالت ختم نبوت ان عقائد کے اوپر قائم اور دائم رکھے اللہ ہمارے اندر ایمان کی محبت پیدا کرے کفر شرق معصیت اور نافرمانیوں سے نفرت پیدا کرے اللہ رب العالمین ہمیں دوستی کے لیے مسلمان بھائی عطا کرے اور کفار کی دوستیوں سے پوری طرح اللہ ہمیں اجتناب کرنے کی توفیق دے وآخر دعوان الحمد اللہ